حضرت سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو دے سیدتے تھے یہ بات چند کوشش ارض کرتے تھے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو شخصیت تھے جنہوں نے مراد رسول بھی کیا جاندہ ہے سارا جاگہ میرے نبی تا مرید کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنڈا تھے میرا عمر نبی بن کے آنڈا مگر چونکہ لا نبی آبادی فرمائے میرے بعد نبی کوئی نہیں وہ عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو جنہوں نے وچہ بھی نبیاں والیاں صفتاں پائیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما کہ بچھ بھی عمتان میں اندر بھی محدث ہیں فرمایا کہ میری عمت دے وچھ محدث حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے محدث دمانی کی جدے دل اتے اللہ کریم الہام نازل فرماوے وہینی الہام نازل ہو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو اسلام لے آمد پہلے بھی مکہ تل مکرمہ دے اندر ایک بڑی معروف شخصیت ساری جدو مکہ تل مکرمہ دے اندر بہت تھوڑے لوگ پڑے لکھے ساری ایک حضرت سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو بھی ساری رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ ارز کی تھی اللہ علیہ وسلم اللہم اعیز علیہ السلام عبی عمر بن الخلطاب ارز کی تھی اللہ جئے اسلام لے عزت دینی آتے اسلام لے عمر دے دے مہنو تے توحانو تے ساری نو نبی دا کلمہ پڑھ کے اسلام وچڈداخل ہو کہ عزت اس کی عزت علیہ السلام ایت کوئی عمر فروق رہی ہے دے بارے میرے نبی نے فرما کہ یا اللہ جئے اسلام لو عزت دینی آتے عمر اسلام دے 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 یعنی ساری نو عزت اسلام دی وجہ تو میں دے 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 دی حضور فرما رہے کہ یا اللہ میرے اسلام لو عمر دی وجہ تو عزت عطا فراما گرامی قدر حضرات حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالی نے تاریخ اسلام دی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جناتے بین شمار کتابہ ناظرات کتابہ لکھیاں گئی مگر دنیا دارانے تجگیاں کتابہ لکھیاں اللہ قلیم نے قرآن مجید اندر تقریباً اکتالیس آیات حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالی نے دی عظمت چنازن فرمایا ہے حضرت سیدنا و مولانا و اولانا عمر فروغ رضی اللہ تعالی آپ دی سیرے سے تیباد بے شمار پہلوات میں بے شمار مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں آپ دا بچ ون ایمان ایمان لیامت و باغ دے مگر آج دل کر رہا ہے کہ میں حضرت عمر فروغ دی زندگی دا صرف ایک پہلو پہلو اے حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالی انہو دا عشق رسول این بیان کرا کہ حضرت عمر فروغ کتنے بڑے عشق رسول ورنہ انہو دی سیرے سے تیباد ایک ایک پہلو تے اگر گفتگو کیتی جاوے تو اللہ دا پہ شمار تا کریر تے یار ہو جاتی اج ایک پہلو صرف عبد عشق رسول کون ہے دی بالی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگا چک صحابی صلی اللہ انہو دی عباد خدرتی طورتیں بلاندو سی باد لوگوں دے انہو دی عباد ذرا بھاری ہوں دیئے بزنی عباد ہوں دیئے عباد چا بھاری پانو دے عباد بلاندو دی خدرتی طورتیں نبی کریم دیکھ صحابی صلی اللہ دی عباد خدرتی طورتیں بلاندو سی انہو دی عباد نبی پاک دی آواز تو بلاندو ہو جانی اللہ کریم نے قرآن مجید اندر ایک دن دن آیت پاک نازم حرما دی تھی پڑی گئے بھائے تھوڑا جوچا بولے آجے کوئی جھانگتوں کوئی قصورتوں کوئی لاہورتوں کوئی نبی اخریہ سید بات ننکانہ صاحب میں کدہ کدہ گجران والا گجرات میں سارے شہران دے خباب دیکھ رہاں انہو در پیغام دیو کہ تسی کی میں حضورت ذکرتے سبحان اللہ فرما دے جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکے سبحان اللہ سبحان اللہ میں عشق رسول حضرت تمہارے فروح قدی سیرت لبادن علا تحبت آمالکو وانکو لا تشورو بربردگار نے فرما اے ایمان والو لا ترفعو صغاتکم فوقس او سب نبی اللہ لی غیرت تو برداشت ہے نہیں ایمان والے ہو کہ میرے یار دیا واضح تو کسے دیا واضح اللہ نے فرما خبردار میرے یار دی آواز تو آواز اچھی نہیں کرنی دنیا دا وزیر آدم ہوئے صدر ہوئے اپنے پروٹوکول آپ انتخاب کر دیں کہ میں جب اپنے دربار جو نکلا میں اپنے آفیس جو نکلا کہ میرے اگرے اتنیا گڑیوں اون پچھے اتنیا گارڈ ہونے چاہیے سربار محمدی ہے اچھا بھولا جو سبحان اللہ ایک ہے نادر ایسا کسے دا پروٹوکول کے رب پکھے یا یحضی دین آمنو اے ایمان بالیو لا ترف او اصفاتکم فوق اصفاتن نبی میرے یار دی آباد تو اچھی آباد نہ ہوئے نا ہوئے ارض کی دیا لجی آباد اچھی ہو جا بے بربادگار نرشاہ فرمایا اللہ تحبتہ مالک ہوا انتخلات شرون بربادگار نے پرمج میرے یار دی آباد دی آباد اچھی ہو گئی ساری دیدگی دے ہیں عمل ضائع کر دے ہواں گا اللہ نے رشاہ فرمایا تو ان خبر بھی نہ ہو بے گی مسلمانوں سے آل پھوڑ دے رہنے والے خربو جبار دی آنے والے اللہ نے جڑے بھی لے یار دی آدم سکھا دی ٹاؤ فرمایا میرے یار دی آباد دی آباد اچھی نا ہو بے ان صحابہ دی آباد نیمیہ ہو گئی بڑا نیمہ نیمہ کر کے بول دینے نا ہو جب انو دو صحابہ ایسے نے تیڑا انہا نیمہ بول دینے نبی پاک نو دو باری گل پچھنی پہن دی آئی ایک صحابی دنہ ابو پکر صدیق ہے ایک دنہ عمر فاروق ہے انہاں حلقہ بول دینے کہ نبی پاک نو بڑا گل پھوڑ کے گل پھوڑ دینے خلما تو عمر فاروق دینے دنہ عمر فاروق دینے ابو بکر صدیق ردی رہا ہوتا اللہ انہاں ہو گیا کتنا حولہ بول دینے پاک نو بڑا گل پھوڑ دینے اللہ نے پھر قرآن عمر دیتا اسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ اللہ نے پھر قرآن عمر فرمایا اللہ نے رجاء فرما اِنَّ الَّذِينَ يَخُدُّونَ اَسْوَادَهُمْ اِنَادَ رسول اللہ اُلَائِكَ تَعِقَرْ لَيَّا لَهُمْ اَسْوَادَهُمْ 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 تَعْدِي فرما اولائی کاللدین امتحان اللہ اولو بہم لتا قواب نو جبانو اے آیت پاک حضرت عمر دے حضرت عبوبکر فدیق دے ہاں گے جنازل ہوئی کیڑے نبی دی بارگ جو اچھا بھی نہیں بول دے عبازہ نیویاں رکھ دے نے اپنی عباز دے نیوی رکھ دے نے ایک دن حضرت عمرے بھروک دے سامنے مزدے نبی دے اندر نبی پاک دی کبریاں بردے کھول بیٹھ کے دو پینڈو گلہ پہ کر دے نے اچانک ہونا نو کسے نے کینکری ماری اولہ مڑ کے بکھا دے حضرت عمرے بھروک نے بیوی جی عباز نے فرما دے نے کچھو آئے ہون کیاں لگے مدینے تو پہا رہے ہون اسی بڑی دوروں میں نبی دی کبر دی زیارت کرنا ہے فرما جے کدے تو اسی مدینے دے رہے نبالے ہون دے میں تو انتھا پڑ مارنے سر وہ کیاں لگے اسی نبی دی کبر کل کے پتولنے فرمایا تو آنوں نے ہی بھتا نبی دا جھوٹیاں نڈج میں عزب خرید ہے نبی دا جھوٹیاں جی میں عزب خرید ہے ان جانوں سمجھ آئیے سبحان اللہ آپ نے نبی نی حیات ظاہری نبی نی قبر کھولو چابو دا انہوں نے کینکری مار کے نا آواز دیکھے نہیں کینکری مار کے انہوں نے فرما دوں نے حولہ بول آئیہ دا میرے نبیدہ آؤ منہ فروضہ دا عشق رسول بلکہ مکیڑا رہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ حضانہ انہما فرما دے میں چھوٹا تھا اپنے ابو جی دی اونٹ نہیں تھے بیٹھ کے لاتے میں نبی پاک نہ سفر دے جا رہا میرے ابو دوسری اونٹ نہیں تھے میں اپنے ابو دی دوسری اونٹ نہیں تھے کہ آپ فرما دے میری اونٹ نہیں تھے نبی پاک اگے گزر گئی حضرت عمر فروض نے پتروں بلا کے ڈانڈ کے فرما دے تینوں نہیں پتا نبی تو اگے نہیں ٹوری دا تینوں نہیں پتا نبی تو اگے نہیں ٹوری دا واہ عمر فروض تیرے اس کے رسولت عدب رسولت اس حد کے جاوان میرا دل کا ایسا عدب دارا کہ میں حضرت سخی سلطان باہو دے قلب تو پیش کرا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ نبی دا عشق رکھنوالا بولے سبحان اللہ جی دے سینے دے در نبی دے عشق دا دیوان والدہ وہ بولے سبحان اللہ آرے بھارے سلطان اس حدب دیوان کی تینہ کہ آبی رجاء فرما دینے پہ حدب کی جاننے ایسا عشق رکھنوالا بولے سبحان اللہ ایسا عشق رکھنوالا بولے سبحان اللہ ایسا عشق رکھنوالا بولے سبحان اللہ اوہ عمر جی دیوانی بڑے دب دبے والی تے بڑے روب والی سبحان اللہ پر نبی دے بھی نہیں حضرت امرے بھاروک رکھنوالا بولے سبحان اللہ انہوں نے ہاری زندگی ہار اسے چیز دا عدب کیتا جی دے نسبت نبی نالو ہو جائے حضرت امرے بھاروک نے حضرت امرے بھاروک حضرت امرے بھاروک نے حضرت امرے بھاروک تے بو سال ہے کہ انشاءت فرمادنے تے نم پتہ میں کیوں چمئے ہیں کیونکہ تے نم میرے نبی چمئے ہیں بھائی بولے آجے سبحان اللہ اڑی باردی سی نا سارا جاگ چوبت آئے ایس حواظ دے کہ انہوں چمئے ہیں گناہ ماں ہو جانے ہیں انہیں قیامت نے گواہی دینی ہے نا حضرت امرے بھاروک چمئے کی فرمادنے تے نمہ پس امرے بھاروک نے چمئے ہیں میرے ماں کی چمئے ہیں کہ امرے بھاروک رضی اللہ نے جڑا ہر نسبت رسول عدد تحت رام کرنواتا گرامی قدر حضرات حضر 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 اسی کیوں نہ اس امرے بھاروک رضی اللہ رضی اللہ عنہ حضر دے نہ منایے جدو پڑھے آنا کلمہ انتالیس صحابہ کلمہ پڑھ چکے سن حضرت عبداللہ ابی نباس رضی اللہ عنہ فرمادنے انتالی لوگہ کلمہ اس تو پہلے پڑھے آسکے ہیں چالیش میں حضرات امرے فاروک سن جدو آپ نے کلمہ پڑھے آنا تھے اللہ نے قرآن دے آیت نازل پرمائی پڑی ایک آیت بھی تھوڑا اچھا بولو سبحان اللہ اللہ کے لئے نیرے ساتھ فرمایا یوہل نبیل حسد کلال ومن اتبا کا من المؤمنین پروردگار نے فرمایا اے کملی والے آل تیرے باستے تیرا اللہ ہی کبھی ہے نہ لے اومنین جڑے تیرے اتبا کر دیں یعنی عمر فروق تیرے باستے کبھی ہے نو جوانو جد عمر فروق نے کلمہ پڑے آل جبریل نے فریصے میرے نبی نمہ بارکہ دینے آئے حضرت عمر فروق نے کلمہ پڑے آئے نو جوانو پھر اومنین جیدے بارے میرے نبی نے فرمایا فرمایا میرے عمر نوے خلاص اے دیز بانچ میرا رب پولدار سیدی ملکتی سبحانہ سبحانہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نے فرما عمر دیز بانچ رب پولدار حق کا بولدار حق کون ہے اللہ اللہ اے بھی مطلب ہے کہ عمر جو بولدار حق کی بولدار ایک دن حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دینہ کعبہ شریف بیت اللہ شریف آئے تھے مقام ابراہیم اللہ در پہینا تے بیکھا کوئی او تھے کھلو کے نفل پہ پڑ دے کوئی او تھے کھلو کے کوئی ادر پہ پڑ دے حضرت عمر دے فروق دے لبانچو گال نکل گی کہنا گے کبلی والیا کاش قد مقام ابراہیم نے موسکام مسلح بنا دیتا جائے نا لوگ ایک چھک لوگ کے نفل پڑیا کرے ادھر عمر دے لبانچو نکلیا ادھر قرآن دیا ہے تا دی یعنی او دی جو باند ہے ہاں کے وہ عولد ہے نا عمر باروک نے آکھے قد مقام ابراہیم مسلح بن جائے اللہ کریم نے قرآن دیا اتنازل فرما دیتی اللہ بل میں پتخذو میں مقام ابراہیم مسلح بنالو ان جیڑا بھی تباہ کرے او جا کے مقام ابراہیم دیکھو دور نفل پڑے کیوں 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 ساڑھے یار نوبر نوبر ساندھا آگے اے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے میں انہوں حافظ عمران صاحب آجے پھر کرتے میں پھر لنگر لگا انہوں نے عادت وعدے نہیں ہے منہوں لگتا ہے انشاءاللہ اللہ کرے سکار دو عالم کا صدقہ لنگر لگے اے تسیدہ تھا اے تسیدہ تھا اے تسیدہ تھا اے تسیدہ تھا عورتہ پردہ نہیں ساڑ کر دیا کیونکہ پردہ دا حکم نے اسنی آیا اے تسیدہ ہمارے فروق عرض کردنے یار رسول اللہ تو ہاتھے کل اپنے بھی مردوں دینے بیگانے بھی یوندینے اے تسیدہ ہمارے تسیدہ ہم دے دیو نا واہ عمر تیری غیرت تو صدقے جاوہ او دی زبان دے حق بول دے نا آپ کہن دنے یار رسول اللہ کہتے پردہ ہمارے تسیدہ عورتہ پردہ کردنے کیونکہ اپنے بھی مردوں دے نے تھے بیگانے بھی یوندینے بھی نباز دے اللہ نے اللہ سے بھی قرآن دیا تنازل فرما دے یہ ابھی آئی دیا اللہ اللہ نے رجاء پرمائے یعنی بیو قلی ازواج کا و بناتت و نسائی المؤمنین یدنین علیہ اللہ من جلابی بہن اللہ پرمائے ایک ملی والے اپنی آیا عورتن کہہ دیو اپنی آیا بیٹیاں کہہ دیو ایمان والے عورتن فرما دیو اپنے چیرے پہ کپڑا رکھ لیا کرو قیامت تک جیڑی پاہ یا بی بی پردہ کرے گی اونوں مرد ایسان مننا پوے گا سبحان اللہ ایک دن گل ٹوری تے حضرت تمہیں بھرو کہہ دیو رابو جا کڑا احسان الخالقین اللہ نے آیت نازل کر دیتی او دے لبا چکاں کا بول دا نا کہہ دیو رابو بڑا ہی احسان الخالقین اللہ قرآن دیو آیت نازل پرما دیتی فتہ بارک اللہ احسان الخالقین ایک یہ حودی نا حضرت تمہیں پاروک نگلیچ ملیا گرمہ گرمی ہو گئی مدینہ دی گلیچ تو یہ حودی کہن دا ہے آج جڑا تو آڑے نبی تے فرشتہ آو دا نا بہی لگے جبریل ایسانو بڑا پیڑا لگتا ہے حضرت تمہیں پاروک فرما دا ہے جڑا جبریل دا دشمن ہے نا ساڑا بھی دشمن ہے اللہ دا بھی دشمن ہے سوکہ پنجابی سے ہلکوٹی زبان چاکھا عمر فروق نے آگے آگے گا جڑا جبریل دا نہیں نا اس ہرڈے ہی نہیں اچھا ایدھر عمر فروق دے لبا جو انفاظ نکلے اللہ نے قرآن دیا ہے تو بنا کے ناظر ناروا دے سنیم آدھا پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے رضا فرما ملکہ نادو والللہ وملائک دی ورسول ہی وجبریل ومیکال فإن اللہ عدف للکافرین اللہ نے قرآن دی آیت نازل کر دی اللہ فرما جڑا جبریل دا نہیں اور سڑڈا نہیں کیونکہ لبا جو عمر دے نکل گیا عمر دے لبا جو نکل گیا آئیت تھائیوں تے وہ بول دا تے قرآن دی آیت نازل ہو جاندی ایک دو نہیں تقریبا میرا خیال اکیس آیات اکی آیات ایسی آنے قرآن مجید دے اندر جڑیاں اللہ نے حضرت عمر فاروق دی وجہ تو نازل فرمایاں شان حجت علیدہ نے اکی آیات کم اکم قرآن دے اندر ایسی آنے جڑا اللہ نے حضرت عمر فاروق دی وجہ تو آپ کی موافقت دے اندر جو اینہ نے اکیہ رب نے اوئی قرآن بنا کے نازل کر دیتا ایسا حق بول دا عمر دی زبان دے میرے نبی فرمایا عمر ہو وجی دی زبان دے حق بول دا نبی دا ایسا آسک عمر فاروق اک دن مدینہ دی گلی چے جارے جمعہ دا خطبہ دے من خلافہ دے عمر فاروق دا دور اک دو مربیان دا چودری نہیں مان تجڑا ساڑے بائی لکھ مربیاں دکلہ ہی وارث ہوگے جنہوں حضرت عمر فاروق نا پیارے ہو بولے سبحان اللہ ساڑے بائی لکھ مربا می دکلہ ہی وارث یار جت کو دو مربی آجا من تین مربی پانچ مربی آجا من اوہ غریب نو غریب نو بندہ ہی نہیں سمجھتا حضرت عمر فاروق ساڑے بائی لکھ مربا می دکلہ وارث مدینہ دی گلی چے جارے تے رستے چے مکان آگیا مکان کی دا میرے نبی دے چاچا حضرت عباس دا مکان ہے گال سون کے توڑے لولو تا فاجے گا کلے جے تھنڈے ہو جن کے توڑے عمر فاروق واش کے رسول نبی دا تے عدب کر دے کر دا نبی دے یاران دا تے نبی دے گھر والے دے ان عدب کر دے کہ حضرت عباس کدے کدے نبی پا کدے چاچا دی آن دے ہونے نا کہ حضرت عمر فاروق نے سباری دودھر کے سلے کھلو جانا کہ حضرت عباس دی سباری دیا محارم پکڑ کے نا کہ نال نہ ٹوڑنا جتھے تک حضرت عباس جانا ہوں دا سی اتھے تک چھوڑ کے ہونا آپ جس ہم نے کدے سباری تے نہیں سر بیٹھو دے پر عمر فاروق جمعہ دا قطبہ دے منواز دے سفید نمہ دے جمعہ پڑھن جارے ہیں جمعہ دا بیلہ کہ حضرت عباس دے کھر دے کھولو گزرے حضرت عبداللہ ابن عباس فرما دے کہ ساڑھے گھر دو مرگ زبا کی تے چھاتے اونا دا خون بہاں دا پانی بہایا پیچھو دی او پانی دا خون ملک ملک سکے نہ پر نالے بے چک گرے ہیں ادھر حضرت عمر فاروق پہ گزر دے سان خون والا پانی حضرت عمر فاروق دے کپڑے ہیں قطب مبارک بڑا دراس ہی نہ پڑا بڑے جنے جوان سان حضرت عمر فاروق جدو کپڑے ہیں دو کہ خون والا پانی گریا نہ تے آپ نے پر نالا پکڑیا گسے نہ کھیڑیا سٹیا واپس کا گھر چلے گے کپڑے چینج کی تے دوبارہ آکے جمعہ پڑایا ادھر حضرت عباس میرے نبی دے چاچائی تے بیکھا پر نالا اکھ دے 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 کیان والے آدھر سے حضرت عمر فاروق دے کپڑیاں تے تو ہرہی چھات دے اتو خون والا پانی گریا تے انہیں جلال جا کے نا دے پر نالا اکھیڑ دیتا ہے نبی باغ دیتا جا جا جی آپاس دورے دورے مہ سن دے نبی دے اندر آئے آنکے فرما لگی عمر فاروق تو یوں کھیڑے آئے فرما جی میں اکھیڑے آئے فرمایا پتہ ہی پرنالا کنے لگایا سی عرض کی ٹی میں نو نہیں پتا فرمایا پرنالا کملی والے ہاتھ ہی لگایا یہ کملی والے اپنے ہاتھا دینا لگایا سی میں مطینہ تھے یباؤ جگہ بھی ویغ کے آیا ہوں جی تھے اور پرنالا لگیا ہوں جاں سی آج بھی بابو سلام جو داخل آئی ہے نبی پاک دی بار گا جو سلام عرض کرنا جائی ہے کہ تائیں طرف ایک چھوٹا جا سراخ ہے اس راخ دی جگہ پرنالا سی نو جوانوں میرے برکنے جدو نبی دانا سنیا حضرت عباس دامن پکڑیا پرنالے دی جگہ لے آئی کہ نیماؤں کے گین لگیں آزارہ میری کانڈ پہ کھلا کے پرنالا ہتھی لگاو دنیا دارہ دی گلہ ہورے محمد دی گلہ ہورے کھلو جا میری کانڈ پہ زندابہ زندابہ ایک بندہ عوض کر دے جدو سینے چھے نبی دے اس کو ہوئے کیونکہ آشک قدو نو بھی قدو شریف کہنے کیونکہ ساڑھے نبی نو پسار دے جدو اس کے سینے چھے ہوئے نا حضرت عبداللہ بن مدینہ تیباد بارک کیکردہ درخت کنڈیاں والا ببولدہ درخت انہوں پانی دین جاندے کسے اثر دی نماز میں لے جاندہ بیکھا تے پوچھے حضور جب پانی دین ہے تے مدینہ خجوران دے درخت انہوں پانی دینے لوں او کنڈیاں والے درخت انہوں پانی دینے جاندے آپ نے فرمایا اس درخت دی چھاند لے میں ایک دن ماہ ہی نو لیٹے آب بیکھا میں درخت انہوں پانی نہیں لے لے جاندہ میں یار دیاں یادہ نو پانی دینے جانا اوہ انہوں نے درخت انہوں دیاں چھاندہ بھی عدب کردے عاشق جتھے ماہ ہی لیٹے جاوے جتھے ماہ ہی عرام کر جاوے جنامی آہدر حضرات حضرات ایسا نبیدہ عشق کے نبیدہ گھر والے ہیں ایسا نبیدہ گھر والے ہیں حضرت عمرے پھروک ممبرتے بیکھے خطبہ پر ارشاد فرما دے مولا علی بھی سامنے بیٹھے صحابہ بیٹھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تا بچپنے اگلے جمعے تو شروع ہو جانا امام حالی مقام دازے کر بھی ہر بھی میں زیمنن گل نال نال سنا دمانا اُنہ دعش کی رسول چکے میرا موضوع ہے حضرت امام حسین آئے بچپنے ٹھونے 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 آکے نا تم نمبر دے سامنے کھلو گئے دے حضرت امرے فاروق نے اشارہ کر کے فرما دے اے نیچے آونا اے میرے نانے دا ممبر دے اپنے نانے دے ممبر دے بھو حضرت امرے فاروق او یار جیدہ نام سن کے کیسے رو کس را نو رات نید نہیں آ دی آجی میں ہن امریکہ سپر پاور ہے نا اس دور چھے ایران سپر پاور سی اجون میں ہن اب کا دور چھے روس سپر پاور سی نا حضرت امرے فاروق تے دور چھے او دو روم دی سلطنت سپر پاور تے روم تے ایران سپر پاورہ سلطنت تے امر دا نام سن کے تے جیدہ ایران دا بادشاہ کس را سی انو رات نید نہیں آ دی چی جیدہ روم دا بادشاہ کیسے را سی نا انو رات نید دی نہیں آ دی سکون تے امر دا صرف نام سن کے تے او امر ممبر ختم نبوت تے بیٹھا تے امام حسین دا بچپنے تے انگلی دے شارے نا فرما دے نیچے آو نیچے آگے حضرت امام حسین وہ کہتے فرما دے نے چلو بیٹھا جاؤ بیٹھ گئے امام حسین ٹور پہ مولا لی بول کے کہہ لگے کہ درے اے نا امر فروف سمجھئے کہ میرا پترے تھے میں سمجھایا کین جکار تھا انہوں ہی پوچھو تے ہونے ہی پوچھو کہیں کیوں کی تسو حضرت امر فروف نبوت تے بیٹھنے امام حسین حضور درہ جاندے جاندے دس نہیں جاندے اتاریا کیوں جی تھے بٹھایا کیوں جی حضرت امام حسین اجمور کے پرمان لگے میں بس ویکھن آیا ساں نانے دے سامنے ادب کر دے ہو کہ بعد اچ بھی کر دے ہو نانے دے سامنے ادب کر دے ہو کہ بعد اچ بھی کر دے ہو اس ویلے حضرت امر فروف نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اپنا امام شریف اتار کے اپنے سر دے بال پکڑے سر دے بال پڑ کے سونے آن یعنی کہ تیرے نانے دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نسبت رسول عدم کرنے والے دائیو عالی حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا ان جنوں جنوں یوں دا ہاتھ کھڑا کر کے میرے نال پڑے اے عمر فاروق داک ایمان دے ایک قیام تک مومن دا ایمان روے گا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب ہے گھرانا نور کا کہ تُو ہے اینے نور تیرا سب ہے گھرانا نور کا ایک دن نور توجہ ہے بھائی سا رہے ہیں تُو سا ہولا بول دے میرا بھی جل کر دے میں بھی ہولا جی بول دے ہم آئے بولنا تو آنو لوتا فاؤنگا تُو سی بول دے منو بڑا لوتا فاؤنگا ہے جدو مدائن خطا ہویا نا مدائن تَب مال تے دولت مدینے آئی تقسیم کر رہے حضرت امرے فاروق حضرت امام حسنو ہزار درم دیتے حضرت امام حسینو ہزار دیتے تے اپنے پتر حضرت عبداللہ بن عمر آئی نا تے اونہ نو پانچ سو دیتے کھڑے ہوگے پتر پتر تے ارض کردنے ابو جی جدو میں نبی پاک دے دور چے جہاد کردہ سانا او در امام حسین تے حسن دو چھوٹے چھوٹے بچے مدینے دگلی چے کھڑ دے ہو دے سانا میں نبی پاک دے دور چے جہاد کردہ رہا اے او دو بچے سانا تے او میر تو عمر چو بھی چھوٹے نے تے اونہ نو ہزار ہزار تے میں نو پانچ سو باپ اپنے پتر نے سوال کیتا ہون عشق دیدہ کا پھڑک گئی عمر فاروق دی بولی جاؤ سبحان اللہ آپ اپنے پتر نے فرما لگے حسن حسین دیاری شاکرنے فرما لگے داز تیرا ابا حسین دیابے ورگئے تیرا نانا حسین دینا نے ورگاؤ تیری نانی حسین دینا نے ورگیا ہے تیری خالہ حسین دی خالہ ورگئے تیرا چاچا حسین دی چاچے ورگئے داز توں حسین برگئے نہ لے فرمان لگے خدا نانا تے کملی والا ہے ہوتی نانی خدی جائے خدا چاچا کی لے ہوتی یہاں پھوپیاں بڑی عدمت والیاں ہوتی یہاں خالہ نبی دیاں بیٹیاں نے ہوتی ماں نبی دی شہزادی ہیں فرمایا جنہ دا شہزادہ ہے دازتو حسین برگئے پتر نے آگیا جی میرا انہ برگا کوئی بھی نہیں فرمایا جنہ دا تیرا انہ برگا ہے کوئی نہیں تینوں حسا کی میں انہ برگا دے کوئی نہیں سبھانchs سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صاحبہ ریاض و نظر آنے لکھا اے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اے حضرت امام حسن یا حسین کٹھے کھیڑ رہے اچھا چودری دا پتر نمان تے جڑا محمد دا پتر ہوئے ناز دے آن دا نہ کہ میں نبی دا پتر ہوں حضرت امارے فاروق رضی اللہ عنہ دے بیٹے نو حضرت امام حسن یا امام حسین رضی اللہ عنہ فرمانا دے جاؤ اس ہاڑے غلام دے پترہ آسانی تیرے نلکھڑنا عربی لوگ غلامی نو گھالی سمجھتے گھارا آکے نا تے پتر ابو نو پہ پوچھتا ابو جی اس ہسین ہو رہا دے کوئی غلام فرما کیوں پوچھنا پوچھتا کیوں اکھے امام حسین اج میں نو آکھا تے ساڑے غلام دا پترے حضرت تمہیں فروغ پترنو قریب کھر کے فرما دے ایمیں یا اکھیا نہیں ابو جی ایمیں یا اکھیا نہیں کاغذ سے کلم لے پترنو دے کے فرما لگے جاؤ حسین سی پار گیسے تھے ارض قریب حضور حضور موسیقی 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 گلامی دیشانہ لگتے آئے موسیقی 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 ایک دن نا حضرت ابو ذرگفاری نہ سلام لے سلام لے کی نا حضرت امر فاروق نے زور نہ ہاتھ دبائے حضرت ابو ذرگفاری جو گفار قبیلہ دی چوبی سن حضرت امر فاروق نے زور نہ جو ہاتھ دبائے تھے حضرت امر فاروق نے اے فتنے دا تالہ میرا ہاتھ دی زور نہ نہ دبا فتنے دا تالہ حضرت امر فاروق قوری پا کے بے خیف فتنے دا تالہ میں آپ نے فرمایا میں تیرا کی بگاڑیا میں نے فتنے دا تالہ کہہ رہا ہے کیوں کہ فرما دنے اصل چاہ میں کولو نہیں آکھیا میں نبی پاک کولو سنے حضور نے فرمایا کہ جدو فتنے ہونگے نا جاتا میرا عمر زندہ روے گا دنیا دے کوئی فتنہ روح نمانی ہوئے گا عمر فتنے دا تالہ ہے جاتا کوئی عمر روے گا فتنے دا تالہ لگا روے گا جدو عمر ٹر جاوے گا پھر فتنے روح نمان ہونگے ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر لیٹے تھے حضرت عبداللہ بن سلام آئے حضرت عبداللہ بن سلام کلمہ پڑھیں تو پہلے یہودیاں دیں بہت بڑے عالم سننا حضرت عبداللہ بن عمر لیٹے تھے حضرت عبداللہ بن سلام کو لوگدرے تھے پیر دی پھکر مارکے کہنے ہیں اٹھے دوزخ دے تالے دیا پترا دوزخ دے تالے دیا پترا حضرت عبداللہ بن عمر بڑے غصے نابو جی نے آکے کہنے لگے کہ حضرت عبداللہ بن سلام آج این جاکھے حضرت عمر فاروق فرمادنے میں تے زمین تے عدل کرنا میں نبیدہ سوسرالی رشتہ دار بیاں نبیدہ زہابی بیاں گریبی بیاں میں وصابتون الاولوں نے شامل بیاں پہلا مہاجرین بچ میں شامل آن تھے یہ منو کیوں آکھا اسے والے چادر لئی تھے تو نے حضرت عبداللہ بن سلام دکھا رہے فرمادنے میں سنیا تو سا منو میرے پتر نو آکھا دوزخ دے تالے دا پتر کیوں آکھا جی آپ فرما لگے میں کو دوزخی آکھا حضرت عبداللہ بن سلام کہہ لگے حضور میں کو دوزخی آکھا میں دے دوزخ دا تالا آکھا اور حولہ بولو تو انہوں نجر نہ لگ جائے عجب مستنا ہو جاتے مشروع ہو رہے ہیں میں دے دوزخی نہیں آکھا میں دوزخ دا تالا آکھا فرمادنے میں آسمانے کتابہ جب پڑھے آئے کہ ایک دن جبریل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لائزہ ان آکھا سی کہ ایک دوزخ دا بعد نبیہ انہیں کملی والے محمد اونا دے قومتی ہوئے گا عمر دوزخ دا تالا ہوئے گا جتا کو زندہ روے گا دوزخ روط تالا ہی لگا روے گا کوئی دوزخ چے جاوے گا ہی نہیں دوزخ چے جاوے گا کیوں کہ عمر فروق نظامی اجدہ بنا دے گا کہ لوگ نیکیاں کرن گے گناہ والا جائے گے کوئی نہیں جتا دوزخ روط تالا ہی لگا روے گا میں ایک سوا سے آگیا دوزخ دے تالا ہی لگا تاہیوں آج بھی انگریز کے انہیں دوز سال عمر اور زندہ رہن دے نا تھردی ہوتے اسلام تو علاوہ دوسرا مذہب نظری نہیں سی آنا انگریزہ اپنی یہ کتابہ جلے کیا دوز سال عمر زندہ رہن دے یا ایک عمر ہو رہن دا اسلام تو علاوہ زمین تے کو مذہب نظری نہیں آیا ایسا تفہہ اللہ نے اسلام نے عطا فرما حضرت عمر فاروق دی حضرت عمر فاروق ردی اللہ تعالی نے اس عظمت حامل ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن نال پہ ٹور دے نبی پاک فرما دنے عمر دینوں میرے نکنہ کو پیارے عشق رسول دینوں میرے نکنہ کو پیارے عرض کر دینے یا رسول اللہ تسینا میں نو ہر چیز نہ لو پیارے بس میں نو اپنی جان تو آڑے نہ لو پیارے یہ باقی میں نو ہر چیز نہ تسی پیارے ہو کہ نبی پاک ہاتھ پکڑ کے فرما لگے لا یکمینو آہدکم حتی اکھونا احبہ الیہی میں والدہی و والدہی و ناسی اجمعین فرمایا اس بلے تک مومن نہیں ہو سکتا جتک اپنی جان اپنی اولاد اپنے والدین تو بد کہ محمد نہ پیار نہ کرے نہ وہ مومن نہیں ہو سکتا ہاتھ پھڑ کے ارد کر دینے کملی والی ہے تیرے تو جانواری ہے جانوار دیماغ سونیا جان تو پیارا تو کملی والی ہے جان تو پیارا کونہ اندھ والی نے فرما ہاں عمر ہونا تیرا ایمان ہوئے پتہ لگیا جتک محمد تو جانوارے جتک محمد نے اپنی جان دا مالک نہ سمجھے انہی دیل تک انسان دا اس کے رسول وہ کمل نہیں ہوتا اور میدے نے جب پڑھیا کرنا ہوا کہ یہی اس کے کامل یہی راز دی ہے یہی اس کے کامل یہی راز دی ہے یہی اس کے کامل یہی راز دی ہے محمد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے محمد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ہی راز دی ہے محمد نہیں ہے اوہ Additional بنافر 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 Without بنافر 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 تک انسان دا بنافر توجہ تو بولو سبحان اللہ ایک دن نبی پاک نو ملن آئے حجرے دن در آئے نا تے بکھا نبی پاک چٹائی تے لیتے چٹائی تے زمین تے ہاں ہاں تے حضر دمر فاروق نے بکھا کہ چٹائی تے نشان میرے نبی تے جس میں اقدس تے الفاظ تے اینے کے چٹائی تے نشان میرے نشان پر میرا دل کر دے کہ میرا عشق کندر کا کہہ دیما چٹائی میرے نبی نے چوم دیسی تے عوضیاں چومیاں دے نشان میرے نبی تے جس میں پاک ہوتے حضرت ہمارے فاروق نے بکھے تے کول کھلو کے تے روئی جا رہے روئی جا رہے روئی جا رہے سید عالم نے روندہ سا آباس سنی نا اٹھے نبی فرما تے نے کیوں پہ روندکی ہوئے نبی پاک دے جس میں اقدس وال او چٹائی تے نشانہ والی اشارہ کر کے کندرے یا رسول اللہ کیسروں کسرہ دنیا دے بادشاہ تے او تے محلہ چا رام کرن تے راب دے سارے جہانہ دے آبادشاہ تے چٹائیاں تے لیٹے واہیا اٹھ کے میرے نبی پھڑ کے سینے نا لالے آلے تے نبی پاک نے فرمایا عمر آبی تے بیخ نا اُنہا رب کلو دنیا ہی لئی اصلا رب کلو آخرت بھی لئی لئی اُنہا رب کلو بس دنیا لئے کے راضی ہوگے اصلا خدا کلو آخرت لئی لئی نا اوہ مرے فاروق ربی اللہ تعالیٰ انہو پیرامین قدر حضرات جنہیں اکھیا کے دریائے نیل دے کنارے تھے کتابی پیاسا مر گیا کہ عمر نو پوچھ ہو جاوے گی کیوں نو پتہ سینا میری تربیت مصطفیٰ نے کی دیئے آپ ایک دل جہاد تو ایک سفر تو واپس آ رہے جنگہ چکدرے تے بیتھے جنگہ چکککککھانی کلی اندر جاتی ماری تے مائی چرخہ پے کتے مائی دے کول بھاگے مائی دے کول بھاگے مائی نو پرمادنی امہ جی کی پہ کر دیو اکھے چرخہ کاتھ رہی ہے امہ جی حال چال کیے کہے جی کچھ کھانو مل دا کے نہیں انتو آنی سبان اللہ دل سنہ تو انہو سمجھ کینے کو آ رہی ہے کچھ کھان پینو ہے کے نہیں مائی کہہ جی لب جی تے کھا لی دے نا لب جی تے سبر کر لی دے تے امہ جی تو انہو پتا ہے کہ تو آڑا ہکمبران کون ہے مائی کہہ جی سنے امہ رہے فرمایا تے امہ جی گزارہ ٹھیک ہو رہا ہے مائی کہہ لگی نہیں تے امہ جی تُسا کوئی امہ رہے شکواتے نہیں مائی کہہ جی کیوں نہیں انہو نہیں پتا میں تھیرہ نہیں ہا کہتے میرا حال پوچھا نہیں آیا نام انہوں کو گلہ بیجیا کہتے نام انہوں کوئی پیسے بیجنے حضرت امہ رہے فرمادے ہیں امہ جی انہوں کی پتا ہوئے تُسی جنگل سے رہن دے ہو کسے شہر چاہو کسے پینڈی چرہو تُسی کر لیے تھے جنگل سے دیرہ لائے تھے امہ رہ ماری نے کی پتا ہے تُسی یہ تھیرہ دے ہو ان جیڑا مائی نے جملہ بولیا نا دلدہ تار ہلا دے گا مائی کہہ پتہ ہی نہیں رکھنا تے حکمران کیوں بڑے ہیں آج دے حکمران آواز دے کتنا بڑا جملہ مائی دا مائی دا کہن دیجئے پتہ ہی نہیں رکھنا تے حکمران کیوں بڑے ہیں حضرت امہ رہ دے چیخ نکل گئے رو کے فرمادے نے عمر تیرے نہ ہوتے مائیاں سے آنیاں کی فرمادے نے امہ جی جی آنکھ ہوتے میں عمر نہ گل کرا تے آج اڑی تو آڑی فریاد اے قیامہ کروں جی رابطے سامنے نہ کرو تے دس سو سے فریاد کن نے دی بیٹھ جا دے عمر کل کانون نے پیسے لے دی مائی کہا لگے انہیں پیسے لے دے ہوتے میں اللہ نے شکیعت نہیں کر دی حضرت عمر فروق نے انہیں پیسے کٹ کے مائی جتلی ترکے جا کے میں آئی عمرہ میری شکیعت نہ کرے آج واہ عمر تیری عظمت و نصار سے باری جاو فرما ہے میری شکیعت اللہ لی بارگچہ نہ کرے آج واہ عمر تیری عظمت و نصار حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہور 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 میں کیڑا 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 رنگ پیش کر رہا جب میں پینڈے پہ گیا میں نے کہی دن لگ جانے الحمدللہ انہیں دی خلافہ تے گفتگو کر دیا عمر فروق دی خلافہ دا ایسا دور یاد دیجے حضرت عمر فروق رات انہیں پیرا دین دے سن حکمران جڑا ہوندہ ہے اکام دا چوکی دار ہوندہ ہے حضرت عمر فروق چوکی دار ہوندہ ہے حضرت عمر فروق چوکی دار ہوندہ ہے مہتین دی گری ستی گری ستی گری اک گھر دیکھ اولوں گدرے اولوں گدرے تے مائی اپنی بیٹینوں آکھیں پہی دو چھ پانی پالا ہے دو دو بیچے پانی پالا ہے او دو چھ پانی پان دے سانو ہون پانی چھو دو دو پاندے نہیں دے ہاں کھوکہ تھوڑے نہ گدارہ نہیں نہوں دا مائی کہہ رہی اپنی بیٹی نو دھیئے دو 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 چھوڑا پانی پالے حضرت تمہرے فروق نے نکال سنی تھی باردنا کان لالے آم ماں اپنی بیٹی نو پر یاخ دیا نہیں دیا ہے نی دو دو چھوڑا پانی پالے مائی نو ماں دیو پچھی کہنے لگی ابھی میں دو چھوڑا پانی نہیں پانا ماں کہنے لگی وجہ کی ہے کہنے لگی یا ماں جی تو انہوں نہیں پانا حضرت تمہرے فروق نے خلیفہ صاحب نے منع کی تائے کوئی دو دو چھوڑا پانی نا پاوے کہ مائی کہنے لگی نہیں دیئے پالا کڑا عمر پہا بے خدا ہے کہ بچی کہنے لگی امی عمر نہیں بے خدا عمر دا رب پہا بے خدا ہے عمر نہیں بے خدا عمر دا اللہ عمر دا بے خدا نا بچی نے ایسی گھر کی کہ حضرت مردے دلتے چوٹ لگی گھار آئے اپنے پتروں بنا کے فرما پتہ کرو گھر کدھر سننی مالا پتر بولے سبحان اللہ بے مرشدہ چوپر ہوئے تھے مرشد والا بولے سبحان اللہ فرمایا پتہ کر گھر کدھر پتہ کر کے فرمایا اس بچی نہ شادی کر عمر فاروق نے تسے آہ جدو گھر بے چنوہا لے آونا یہاں لے آوو بہو لے آوو تے اینا بے کیا کرو کوٹھیاں کاراں کنیاں لے کے آوے گی دیکھا کرو محمد دا رنگ بھی نہ پچڑے آئے حضرت عمر فاروق نے بچی اپنے بیٹے لی گیڑی پسند کی تھی فرما جنہ دودہ چپانی نہیں پایا پتر نے فرما لگے پتر یاد رکھ اس بیٹی جو کا پتر پیدا ہوئے گا پھر او سب بچی چو اللہ نے ایک پچی پیدا کی دی او سب بچی چو اللہ نے پھر ایک پتر عطا کی تھا جدہ نہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رکھا گیا جنہوں دنیاں عمر سامی کہنے دیئے او عمر بن عبدالعزیز جڑا حضرت عمر فاروق دا او جب پترہ لگ دا پڑ پترہ لگ دا پر او عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ انہو جدہ دور ویچے شیر کے بکری کٹھے پانی پیل دے عمر فاروق دے فرمایا اوہ اس بچی نہ شادی کر اللہ تعالیٰ جگہ پتر عطا کرے گا عمر ثانی بنے گا حضرت عمر فاروق دے دور جدہ لوگ بھی پترہ لگ دے آپ نے نا عراق بھیجے گوورنر بنا کے گوورنر جدو عراق پہنچا تھے عراقیان نے پتر مارے حضرت عمر فاروق دے مدینہ خبر ملی کہ عراقیان نے پتر مارے بڑا غصہ بڑا جلال میرے گوورنر رو مارے مسجد چاہے نماز پڑھا رہے تھے ایسے غصہ کی غلطی لگی نماز غصہ ہو اور زیادہ ہو گیا اینج کر کے عمر فاروق نے ہاتھ چکے ارد کی تھی یا اللہ ایک عراق والے انتے حجاج بن یوسف نے مسلط کر دے تو یا اللہ انہ نے پرباد کر کے رکھ دے انہ نے میرے گوورنر مارے ہیں انہ سے ظالم حکمران مسلط کر حجاج بن یوسف میں کتابہ پڑھے بزرگوں کہیں دیں عوضہ حجاج بن یوسف پیدا بھی نہیں سکی ہویا حجاج بن یوسف اراق دا گوورنر بنیا کسے دورے اوئی حجاج بن یوسف جنہیں ایک لکھ نسان اپنی ہاتھ دی تلوارنا القتل کیتا جیڑیوں نے قتل اپنے حکم نہ کروائے انہ دی گنتی نہیں ہو ساگزی ایک لکھ نسانوں نے اپنے ہاتھ دی تلوارنا آپ رسیہ نہ بند کے قتل کیتا ایڈا ظالم ایڈا ظالم بڑے بڑے اولیان انہیں حضرت شہید حضرت اللہ تعالیٰ ور کے اولیان انہیں شہید کیتا ایک دنے بیئے سے بدل کہ حجاج بن یوسف نکلے میں دیکھا بھلا میری دعایات میرے پارے کیسے حال لے ایک بابا وڈیرہ پیڑو حلو پہ چلاوے حجاج بن یوسف قریب جا کے سلام علیکم وآلیکم بابا جی کہی آلے ٹھیک ہو جی اے آج کل حکمران کیڑا بابا کیا لگا حجاج بن یوسف بڑا لان پی کیا لگا وہ کیسا بن جائے بابے نے پونچ سات گالیاں دے دیتی ہیں اوہ فلانے قبیر سے شیطانے قاتلے ظالمے بابا بڑا بورا بولیا حجاج بن یوسف بڑا ظالم انسان سے غصہ بڑا آیا بابا سامنے کھلو کے گالیاں دیتی جاوے حجاج بن یوسف بابے نے کہنا کہا تینوں پتا مکہ ہونا بابا کہنا میں ہی حجاج بن یوسف بابا کہنا تینوں پتا مکہ ہونا بابا کہنا ایسا بار وقت جواب دیتا کہاں لگا ایسا بار وقت پاگل ہو جانا بابا کہنا آج میرا پہلا دیتا اتنا ظالم انسان سے حجاج بن یوسف حضرتب نے فاروق پتواہ کی تھی یا اللہ انہ عراقیوں پہ حجاج بن یوسف نے مسلط کر دے حضرتب نے فاروق دی فیراسہ تیموں میں ناناس بیرامی قدر حضرات راتر حضرات راتر حضرات راتر حضرات پریدی گھر سناوائے وقت مکہ مکہ میں جلدی جلدی سنا دینا میاں تے بیوی مدینہ تے یا باج میاں صحابی نے بیوی صحابی ہے میاں تا نام آوس بیوی تا نائے ہولا تم ہی وڈیرے ہو گئے تھے وڈیری عمر ہو جائے تھے انسان تھا غصہ بچے انتی طرح اچانک آجا دے کٹھے میاں بھی بیٹھے بچے بھی چھوٹے مگر انہیں وڈیرے ہو گئے اچانک بابا جی نو غصہ آگیا تھے حضرت اعوز بن سامر اپنی خولہ بلدے سال مالکین لگے گئے تم میرے باز دے اینجلی میں میری ماں دیئے یعنی کہ لفظ انہوں کے سلام چکند نے زہار زہار کرنا زہار کوئی اپنی بیوی نو کہہ دے بینا کہ تو میری بہنیں یا میری ماں ایک طور جاہلیہ چطلاق سمجھی جاتی سی اسلام چنین حضرت اعوز نے اپنی بیوی خولہ نے کہہ دیتا تو تھے میری ماں برگی وہ تیروں لگ بھی تھوڑی دیر بعد غصہ ٹھنڈا یا تمیین صاحب جدو گھارا ہے تو نہ کہہ نہیں نہیں کوئی طلاق شاک نہیں ہوئی تو میری بیوی ہیں میں نے تیرنا پیاری بڑھا نہ کہہ کوئی بیوی جیوی نہیں ان پہلے میں مسئلہ نبی پاک لو پوچھ کے ہمارے میں نبی پاک لو مسئلہ پوچھ کے ہم آئی آگے نبی پاک دی بار گا ہم آشا سے دی کدہ ہو جرا ارد کر دیئے یا رسول اللہ اب ایک ہونا آج آس لکھی کیتا میں نے کہندہ تو میری ماں پر دیئے بچے میرے ساری زندگی میرے نہ گزاری میں نے کہندہ تو میری ماں پر دیئے میرے بارے کی حکم ہے خودوں اجے اے مسئلہ شریعت اللہ کریم نے ناظر لیسی فرمایا جڑا دور جا حلیقہ چمسلہ سینہ کے لفظ طلاق گنے جانے سانے سانے اس طلاق جب یہ طلاق مائی کہا لگیا رسول اللہ میرے بارے کی حکم ہے نبی کریم نے فرما پی پی جی اجے دے تو آنڈے بارے کوئی حکم قرآن چیئے آیا ہی نہیں اللہ نے تو آنڈے بارے شریعت کوئی حکم نہیں دیتا یہ سے مسئلہ بارے کوئی سلام دا مسئلہ نہیں آیا مائی نے پھر ارد کی تھی کملی والے آن میرا کی بنے گا کہ میں پچے اپنے شوہر مو دے دے وال یہ عوضے کل رہن کہ مر جان گئی کہ میں لے کے تر جاوہ میرے کل بکھے مر جان گئی انہوں میں بڑیری ہو گئی آئی وہ بھی بڑی رہے ہو گئی آئی منہوں اپنے شوہر مل پیار بھی بڑھائی انہوں مائی گلن کری جا رہی کری جا رہی میرے آقا سنی انہوں سنی کر کے چھپ کی تھی رہی کیونکہ یہ جے شریعتا مسئلہ آیا ہی نہیں نبی کریم اللہ والوں حکم ملے آئی نہیں کہ مائی چاہ دیئے نبی کریم انہوں پچھا لے اور سرکار چپنے مائی کہن دیئے کملی والیاں بول دے کیوں نہیں فرمایا بی بی کی دسا جہے تیرے بارے اللہ دا کو حکم آیا ہی نہیں مائی دیاں کا جیہ چھڑے آگئے کہن لگی کوئی نہیں سن دا میں اپنے اللہ نو سنا لینی میں اللہ نو سنا لینی اے جب آپ بی بی مائی نہ آسمانوال بے کہن دیئے تو ہی سن لے ان بچے لے کے کچھے جاواں اے سننے بچے لے کے کچھے جاواں جے انہوں بچے دے دے وہاں تے اوہ دے کل مر جانے میں لے کے جاواں تے پکھے میرے کل مر جانے کل مر جانے بچے اندر کی بنے گا ان کا ڈیری عمرے کمیں طلاق ہو گئی ساری زندگی کٹیا گدری میں کوئی دی ماں تنینہ بڑ گئی ماہی رابنالوی شکوے شروع امہ آئشہ سے دی کا فرما دی بی بی چپ آوے او 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 ایک نبی پاک نے وہی نازل ہو رہی ہے مبارک ہوئے وہی آگئے تیرے بارے کو حکم آگئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جد وحی دی اثار نظری آئے تھوڑی دیر بعد نبی پاک نے فرما بی بی مبارک ہوئے اللہ نے تیرے بارے قرآن دی آئیت نازل فرما دیتی ہے وہ آیت کے لئے پڑھا قرآن دیتی ہے پچھا بولے نہیں تیرے میں پاڑی دے رہا سکتا اللہ نے رضا فرمایا قدر سمی اللہ قول اللہ بھی تجا دلوں کا بھی روجی ہے اللہ نے رضا فرمایا کملی بالی آر اے جڑی مائی تیرے نال شکلے پہ کر دی ہیں جڑی مائی باہل پہ کر دی ہیں قدر سمی اللہ اللہ فرمایا اللہ پہ آئے دیا سنگا ہے اللہ نے فرما کوئی طلاق نہیں آئی میرے نبی نے میاں بیوی نو بلا کہ کٹھا بے جو دیتا نوجوان نوویلہ گزردہ جا رہے ہو گزردہ جا رہے ہو جیرے پلے حضرت مرے فروک تا دور خلافت آیا اے حضرت خولہ اور پڑے رہی ہو گئے حضرت مرے فروک مدینہ دی گلیچ جا رہے آپ دے نال اور پڑے بڑے سرزا اور جا رہے کہ مائی خولہ رہا بیٹا میلے پائی کہن لگی میں عمر ٹھار جاؤ حضرت مرے فروک ہاتھ بن کے کھلو آگئے کہ مائی اے ڈی بڑی ری حضرت مرنے ہوتے کندیاں دے ہاتھ رکلے کتنے مائی ڈگھنا جا رہے کہ نال فرما دینا جی مائی جی حکم ہووے کہ مائی کہن لگی میں عمر یادی فرما جی منو یاد کہن لگی پھر دینا لوگ میرن مومنین کہن لگ پھر فرما جی مائی جی منو یاد کہن لگی بے عمر پھر اوقات بولنا جا میں لوگ کا جن صاف کرنائی مائی گلنہ سنائی جا رہے عمر ہاتھ بن کے مدین جی کلیچ سنی جا رہے لوگان اکھیں عمر جی اے مائی کل کنی دیر کھلو نا جے کڑے کڑے کھلو نا جا رہے اے مائی شام تک گلا سنا بے میں اے دیا ساریا سنو نہیں اے دیا تے ساتھا سمان تو یک تے اللہ سنو دے مائی 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 مائی